مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے کوئی اب تنخواہ دار طبقے سے کسی نے پوچھے اب یہ بلائیں گے بجلی کے ان سے ذرا پوچھے کہ وہ کیسے بل دیں گے کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو سو روپے آتا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں وہ صرف پچاس روپے اس کی قیمت خریدار قیمت رہ گئی ہے تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں کمزور طبقہ جھوڑے ہیں میں تنخواہ دار طبقے کیا بات کر رہا ہوں جن کو اچھی خاصی تنخواہیں ملتی ہیں وہ سوچے وہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں اور سوچے کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشلز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں ناؤ لاکھ پروفیشلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے اگر پاکستان میں ہم نے شوکت خانم کینسر ہاسپیٹل بنایا تھا اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں وہاں اگر آپ کو کینسر ہاسپیٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ ان کے جو سٹاف ہیں جو آنکالوجسٹ ہیں جو کینسر سپیشلز سب باہر سے آئے ہوا ہیں پاکستان میں کیوں ہم بنا سکے انٹرنیشن کالیبر کا ہاسپیٹل کیونکہ کالیفائیڈ پاکستانی باہر سے آئے تھے ہیں کام کرنے کے لیے اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں دس فیصد ہمارے کنسلٹن چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اگر یہ میں اپنی انسٹیوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا جب اس ملک کے پروفیشنلز پڑے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے اور دوسرا ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی لوگ ڈالر خرید رہے ہیں تین سو سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں کیا اس کا اندازہ ہے کہ ملک کے اوپر کیا ہونے والا ہے نہ کوئی انویسمنٹ آ رہی ہے کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے نہ باہر وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں نہ لوگ نہ باہر سے کوئی کمیشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے ریکارڈ پہ ایکسپورٹس تھی آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں ریکارڈ پہ ریمٹنسز تھی وہ آج ریمٹنسز گر رہی ہیں ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی آج ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے آئی ٹی پچتر فیصد ہماری ایکسپورٹس بڑی تھی فیوچر ٹیکنالوجی کا وہ آج نیچے چلی گئی ہیں آج جو ہماری ہمارا جو کسان ہے ذرا اس سے پوچھے تو صحیح کہ اس کے کیسا گزارا ہو رہا ہے کتنا پیسہ تب بن رہا تھا آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس ہاتھ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے جتنا کسان کے پاس پیسہ آئے گا وہ زمین پہ لگائے گا کبھی پوچھا ہے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں جس سے دولت بنتی ہے جس کی وجہ سے آپ نے کرزیں واپس کرنے ہیں جو ہے انڈسٹری انڈسٹری بند ہو رہی ہے آج بیروزگاری پھیل رہی ہے ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری دس اشاریہ چار فیصد لاسکیل منیفیکٹرنگ تھی ہمارے آخری مہینے میں